میرے لئے اور اس خانقاہ کے لئے اور اس جامعہ کے لئے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ جیسے طلابہ ہمارے دلازے پر تشریف لائے میں خانقاہ کے جانب سے جامعہ کے جانب سے اس عظیم الشان لائلنی کی جانب سے اور اس ادانے کے ہر شعبے کے جانب سے آپ کا دہے دل سے استقبال کرتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں یاقوب اشرفی صاحب کا کہ انہوں نے آپ سے ملاغات کا کوئی پہانہ ڈھون نکالا اور میں آپ سے کیا عرض کروں یاقوب صاحب نے جس لب و لہجے میں آپ کا تذکرہ کیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے یاقوب کو یوسف مل گیا اللہ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ اوپر احمد پر سائے اور ساتھ ساتھ میں اس انقلاب کا بھی شکر گزار ہوں جو سچ مچ کئی مانا کر بہار میں انقلاب بن کر آیا ہے اس نے صحافت میں بھی انقلاب لائے ہیں اور سوچ اور فکر میں بھی انقلاب بھرپا کرنے کی ایک کوشش کی یہ علمان بلا شبہ ایسا ہے کہ اس علمان کے حوالے سے ہم جیسے لوگ اپنی پوزشتہ زندگی پر توبہ کریں اور آپ جیسے لوگ ہم سے سبق حاصل کر کے آگے کی زندگی کو اور آگے کی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں امن کیا چیز ہے اگر آپ اس سے پوچھے کہ امن کیا ہے ایک بڑا ہم سوال ہے تک نہ ہم امن کی ضرورت سمجھیں اور امن کیسے پیدا ہو امن کو کیسے بچائے امن ہے کیا چاہے تو میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ اگر آپ اس سے پوچھ دیجئے کہ امن ہے کیا شانتی کیا ہے پیس کیا ہے اس کا جواب کیا ہوگا تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب ایک سوال سے دیا گیا آپ زندہ ہو اور آپ کے اندر زندگی ہے کہاں پر ہے آپ کی زندگی آپ بتا سکتے ہیں کہ میری زندگی میرے جیب پہ ہے میری زندگی میرے ہاتھ میں ہے میری زندگی میرے سر کے بالوں پر ہے اور میری زندگی میرے تلوے سے لڑی ہوئی ہے کہنا بڑا مشکل ہے کہ زندگی کہاں پر ہے اس لیے کہ کہاں پر زندگی نہیں ہے اور اس زندگی کی علامت ہے سانس سانس کے بغیر ہم زندہ رہنے کے تصور نہیں کر سکتے لیکن یہ سانس کا عمل اس قدر لا شعوری طور پر ہو رہا ہے کہ شعور بھی اس سے آگاہ نہیں ہے اور سانس لیے جا رہا ہے جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے اسی طرح اس دنیا کو باقی رہنے کے لیے عامل ضروری ہے ہم محسوس نہیں کر پاتے کہ عامل کتنا ضروری ہے اسی طرح جیسے ہم یہ محسوس نہیں کر پاتے کہ ہمارے لیے سانس کتنی ضروری ہے جب تک کہ سانس لینے پہ دشواری نہ پہتا ہوگا اور جیسے ہی سانس لینے پہ دشواری ہوتی ہے تو سیننڈر گھدنا پہتا ہے معاصلہ یانا پہتا ہے ڈاکٹر قدر وقت پیش نظر رکھنا پہتا ہے کہ ذرا سانس روکی نہیں کہ زندگی گئی شاید اسی طرح امن بھی ہمارے لیے لیاسمی ہے بغیر امن کے زندگی کا تصبر نہیں معاشرے کی خوشحالی کا تصبر نہیں معاشرے کی بطا کا تصبر نہیں امن وہ زندگی چیز ہے اس موضوع پر دانیان صاحب نے بڑی واضح مفتبو آپ کی ساتھ نے رکھی اور بہت تفصیل سے انہوں نے حوالوں سے مزین بھی کیا اور اپنی تفقیر سے بھی آپ کو آگاہ کیا دراصل مذہب سے الگ ہٹ کے امن کا تصبر ایک اشامتی کا نام ہے اور امن کو درہم برہم کرنے کی ہی ایک صورت ہے کہ کسی کا انکار کر کے کسی کا اثبات دیا ہے ہم اگر کوئی چیز ہے تو اس کی بقا کی کوشش سوالات انسانوں نے کی ہے جن کو ہم انبیاء کے نام سجھا تھے ایک لاٹھ چوبیس ہلار انبیاء اس دنیا میں کس لیے آئے اگر آپ سے کہے کہ کوئی ایک جملے میں سوال کا جواب دے لو کہ سوالات انبیاء اس دنیا میں کیوں آئے تو یقین مانئے کہ اس کا پہلا جواب یہ ہونا چاہیے کہ سوالات انبیاء اس دنیا میں امن قائد کرنے آئے امن کا پیغام دے رہے امن کا پرمانہ دے رہے امن کا سبق پہاں دے رہے یقین بنیادی مقصد تھا سارے انبیاء کے لئے کوئی ایسا نبی پیدا نہیں ہوا جس کی پہلی کوشش دنیا میں انب قائم کرنے کی دعوت اور نبی کی دعوت کا انبیاء کی دعوت کا اصل لازمہ اور اصل جز امن ہے حصول انب کے لئے ساری کوشش سارے امن ہاں سارے انبیاء کے بارے میں تقصیلات اگر مجھے نہیں معلوم تو قرآن اپنے لب و لہجی اور اپنے بیان سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ قرآن میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صرف پیغمبر عربی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان نہیں ہے سارے انبیاء وہی کرتے آئے تو محمد و رسول اللہ سنا رہا ہے کوئی حلق پیغرم نہیں ہے کیا حضرت عیسیٰ نہیں کرتے پہ حضور کر رہا ہے نہیں نہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس کی کوئی ایک کوشش بھی امن کے خلاف گئی اور اسی لیے پرانے کریم نے دوسرے انبیاء کی باتوں کو بیان کر کے یہ ذرباسے کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کچھ پرانے کہہ رہا ہے یہی پہلی کتاب میں بھی کہا گیا تھا ترمیانے کتاب میں بھی کہا گیا تھا اور اس آخری کتاب میں بھی کہا جا رہا ہے یعنی سارے پیغمبروں کا ایک پلوگرام ہے دنیا میں امن قائم کرنا اور نبی کی ضرورت بھی اس لیے پڑتی ہے کہ جب امن دارم پران ہو تو نبی پھیلے جاتے ہیں تاکہ وہ امن قائم کر سکتے ہیں یہ ہے بنیانی بات سکتے ہیں اور اسی لیے مذہب ضروری ہے امن کے لیے کہ مذہب آیا ہی ہے امن کرانے اور اس سے ایک بنیانی بات سمجھ جائی کہ اگر کوئی مذہب کے حوالے سے اس دنیا میں فساد پیدا برپا کر رہا ہے ہنگامہ برپا کر رہا ہے استلاب برپا کر رہا ہے جھگڑا پیدا کر رہا ہے تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوگا کسی اور چیزے اس لیے کہ مذہب سے جھگڑا ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا دین سے دنیا میں فساد پیدا ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کا قول کہکہ جس چیز کو پیش کیا گیا قرآن کی ملی نادر آئے سلام قولم بررب رحیم قول تو سب اللہ کا الحمد سے لے کے ورناس تک سب اللہ رب العزت کا قول ہے لیکن اس قول میں اس اقوال میں جس چیز کو قول کہکہ پیش کیا گیا وہ سلام سلام قولم بررب رحیم یعنی اللہ رب العزت کا واہد پروگرام واہد اندیا وہ کیا ہے سب بتانے سے نتیجہ یہی ہے کہ تم سلامت رہو تم دوسرے کو سلامت رکھ تم سلامتی کے دشمن نہ بڑھ یہ ہے بنیانی بار اکثر لوگ ام ان کو فساد کے شکر میں بدلا جاتا ہے یا ام ان کو جس چیز سے خطرہ پیدا ہوتا ہے اس میں ایک بڑی بنیانی چیز ہے اصلاح یہ اصلاح جو چیز ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اصلاح کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ہم فساد قدور کر رہے ہیں اور اکثر دنیا میں کل بھی اور آج بھی جو بے عملی اور بے چینی اشانتی پیدا ہوتی ہے وہ اصلاح کے حوالے سے ہوتی ہے اگر ایک نظر ڈالی ہے تو سارے پیغمبر اصلاح کرنے آئے ہیں اور یہ خضب کی بات یہ ہے کہ اصلاح کرنے والے پیغمبر کو جب کسی کے پاس بھیجا جاتا ہے تو اصلاح کرنے جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ فیرون کی جانتے اصلاح کرنے گئے وہ سب سے مہا فسادی ہے اور ساری زمین کو فساد پھیلائے گئے جس کو چاہتا ہے مار ڈالتا ہے جس کو مارنا چاہیے اس کو زندہ رکھتا ہے انصاف سے دور ہو گیا ہے کنفلکٹ پیدا کر رہا ہے ڈسکریمنیشن پیدا کر رہا ہے چھوٹ چھات پیدا کر رہا ہے یہ میرے ہیں یہ تمہارے ہیں اس پر جا کے صداری ہے تو صدارنے کے لئے آج کل کیا ہوگا آج کل صدار پیدا کرنا ہوگا تو اگر آپ دیکھیں گے کہ صاحب بیس پٹالین پہنچ کی ہوتار دی ہے اتنا آسلہہ اس کے ساتھ ہو آسو پیس کا گولہ بھی ہو اتنا ڈڈڈہ دھاری پولیس ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ایک سنگل بشت اکیل بشت اکیل بشت انسان موسیٰ علیہ السلام ان سے کہا گیا کہ جانے پہ یہ اتنا کام کل کو کرنا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کام کی ادمیت و مذاکت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ارس کرتے ہیں پہ ہمارے دکھا رہا ہے اتنا بڑا کام ہمارے کیا ہے اور ایک خزم کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا ہے جا گا گا ہم پیچھے سے فوت بھیج رہا ہے بلکہ کہا گیا کہ جو کام تم کو کرنا ہے تو قولِ لیت میں کرنا ہے نرمی سے بات کرنا ہے مہربانی کا مظاہرہ کرنا ہے فیرون سے جا کے لعنہ نہیں ہے فیرون سے نرم بڑھ گئے تم کو پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کا مکاہندہ سب سے بڑی طاقت کا مسئل ہے اور اس سے سب سے بڑی طاقت کہہ رہی ہے کہ تم اسلام تو کرو گے لیکن ناغن ناغن لہجے تو کرو یعنی ایک تم رحم گلی کے طریقے سے کرو موسیٰ صلاح ذرا غور کیجئے موسیٰ صلاح نمائندگی کر رہے ہیں اللہ کی اور تھوڑی دیر کے لئے بشن نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے آگے کہتے ہیں کہ اللہ با کی کام کیسے ہو رہا ہے باکشارت کی بڑی طاقت باکشارت کی بڑی طاقت ان سے ہم نگا جائیں کیسے ہو سکتا ہے یہ بات دل کو قانون نہیں ہو رہی ہے اور تیری بات خلق بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک پروردگارہ اپنی صحیح بات کو میں نے اس دل پر اس طرح اُتار دے کہ میرا دل اس کو کرنے کے لئے اور سمجھنے کے لئے کچھ عدا ہو رہا ہے وہی ہے ربش رہی صدری ویسر لی امری محمن عبدتل من لسانی کہ پروردگارہ کہیں اکینے ہونے کا احساس اتنی بڑی حکومت سے خداک پروردگارہ پروردگارہ میری زبان کو سبھالے رکھنا اور اس بڑے قرآن کے لئے میرے دل کو آمادہ رکھنا اور میرے اسلام کو میری آسان فرما دینا اس اب کیا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کرنے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر فساد پروردگارہ فساد اور اسلام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا یہ دونوں الگ الگ چیز چھوٹی سی بات وقت کب ہے اور بات تو سکتے چکے دانیال صاحب دانیال بھی ایک نبی ہے اور ان کی کتاب اوڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود ہے اگر آپ کبھی موقع دیوے آپ کو سلو سلگ ہٹکے دیکھنے کا حضرت دانیال کا بھی ایک حصہ اوڈ ٹیسٹامنٹ میں پرانے اہد نامے میں توراہ جو مجبوعہ ہے اس میں موجود ہے میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں یہ کہوں کہ مسلمان دنیا میں امن کا پیامور ہے تو کوئی ہس کے کہے گا کہ سب سے زیادہ فساد تو مسلمان ہوں نہیں کیا اتنا جھڑڑا کے اللہ کی پناہ مسلمان امن کی دعوت دینے کے حق دار تو تب ہوتے جب ان کی مسجد امن کا گہدارہ ہوتا ہے یہاں تو کتنی مسجد ایسی نہیں جس میں تعلیٰ نہ رہا ہوتا ہے کہ امان پہنگ دے اور امان پہنگ پہنگ دے یہ شرمناک بات ہے شرم سار بات ہے ہاتھ میں امن کا مسبلہ ہاتھ میں امن کا بیام اور زمان سے بسانتی پر باری یہ بڑی خطرناک بات ہے شاید یہ اسی کو یہاں کی کہا گیا کہ موں میں رام رام بہائی میں چھوڑی ہوگا یہ ایک بہت اخصوص بہت ہے اس کی طرف آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت میں دیکھنا جنانچہ اللہ رب العزت میں سورہ بقرہ ہے جو ایک لحاظ سے قرآن کی پہلی سورت ہے اور ایک لحاظ سے قرآن کی دوسری سورت ہے سورہ فاتحہ کو اگر پہلی سورت مانی ہے تو دوسری سورت سورہ بقرہ ہے سورہ فاتحہ کو ساتھ آیات تو قرآن کا مقدمہ مانی ہے تو پہلی سورت ہے جو قرآنی موجود ہے ہمارے سورت میں مکتوبی تردیب محفوظی تردیب تردیب اس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے اس حالظار کے پر ماضح جارت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ لوگ اسلاح کی نیت سے پھائے ہو اسلاح کیا کریں گے وہ اسلاح نہیں کریں گے فساد برپا کرتے ہیں قرآن کہتا جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد برپا کرو کہ تم کیا کر رہے ہو فساد برپا کر رہے ہو دین کے نام میں فساد پہلا رہا ہے بَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُوْ بُسْلِعُونَ تو وہ بھوم کے کہتے ہیں کہ ہم کو اسلاح کیا کرتے ہیں ہم کو اسلاح کیا کرتے ہیں ہم کو اسلاح کیا کرتے ہیں ہم تو اسلاحی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سنوو سنوو آداب جاؤ براصل پسادی یہ ہے یہ ایک ایسا چہرہ سامنے آیا ہے جو بھی جہاں بھی ہو ہر آدمی اپنے اپنا مو دیکھے ہر شخص ہر جماعت اس آئینے میں اپنا مو دیکھے کہ میری کسی ہرکت سے امن پیدا ہونا یا خساد پیدا اب آپ کہیں کہ نبی کیسے کام کرتے ہیں تو میں نے ایک مثال پیش کر دی ایک مثال اور عرص کرتا ہے سیدنا امام حسن اور امام حسین نبی سے اسلاح سیکھتے ہوئے بالی ہو رہا ہے آپ ہی کی عمر کے ہیں آپ بیٹھ لیں آپ کی عمر کے امام حسن ہے اور آپ ہی کی عمر کے امام حسین ہے دونوں کی عمر میں ایک سال سے بھی کم کا بفا ہے اب دیکھئے اب آپ کو اسلاح کر دی آپ اسلاح کر اور امن کا پیہمبر بننے جا رہے آپ کیسے اسلاح کیجئے کہ دیکھئے ذرا اندازہ لگیں یہ دونوں نماز کا وقت ہونے والا ہر بس دن اپنی جا رہے ہیں دونوں بھائی عمر کتنی ہے بس آپ کی عمر ہے آپ میں سے کوئی دس سال کا ہو کوئی بارہ سال کا ہو ہو سکتا ہے کوئی نوہی سال کا ہو کوئی دس سال کا ہو دونوں آئے آئے تو دیکھا کہ کنارے گوشت جہاں پر وضو کرنے کی جگہ ہے ایک دہاتی جس کو ایرامی کہتے ہیں عرب میں ایرامی جب پردو میں آپ کو ہی ہے کہیں کہ اس سے مراد ہوتا ہے عرب کے بدووں میں سے کوئی ہے یعنی عرب کے شہری علاقوں سے دور گاؤں میں قبائلی رہنے والا اس کو ایرامی کہتے ہیں وہ وضو کر رہا ہے اور جب وہ وضو کر رہا ہے تو وضو کے طریقے کو منحو سے خاطر نہیں رکھ رہا ہے غلطیاں کر رہا ہے اب وہ غلطی ہو سکتا ہے تردیب میں اُلٹ کُلٹ کُلے کی ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح دھو رہا ہو کچھ حصے خوشک رہ کر ہو سکتا ہے وہ پانی زیادہ بہار آ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کام کو اس سلیکے سے نہ کرنا وہ بھی فساد ہے فساد کی تحریف وضع کی جائے تو کسی کام کو اس دھم سے کرنا جس سے اس کام کا حق ادا نہ ہو وہ فساد ہے اور وہ امن کے لئے مشکل ہے اور کام کو کام کے قائدے سے کرنا وہی امن ہے اور اچھا ہے میں آتا ہے اور امن لاتا ہے مان لیجئے کہ میں نماز پہ آتا ہوں مسائل کا جانتا ہوں دنیا کی زمان میں آپ کہہ سکتے ہیں مولانا ہے مولی صاحب ہیں امام صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں ہم اور آپ کیا کریں کیا طریقہ کار ہوں باز کی تحلیق جاتے ہیں sequence میں حفظ اچہ اپنے تک اور اس سے یہ کہ دیکھیں ایک عام زندگی کا واقعہ سیمنا امام حسن اور امام حسین دونوں آئے آپ کی عمر کے ایک نظر ایرامی پر ڈالا اور ایک بہتری مثال دنیا کے سامنے رکھتے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھائی جان میں وضو کرتا ہوں اور آپ ذرا اور سے مجھے دیکھئے کہ مجھے وضو کرنا صحیح صحیح آگیا ہے کہ نہیں اگر کوئی غلطی ہو تو میں نے استعاد کر دی یہ بات اس بلند الباس سے کہی گئے جو اس عرامی نے بھی سنی نہ عرامی کو محضور بنائے گیا نہ عرامی کو مخاطب کیا گیا نہ عرامی کو پلکا گیا چھوٹے بھائی کو ذکرنے پہنے گا اور بھائی اس کو غور سے دیکھ رہے عرامی جو محضور کر رہا تھا اس نے بھی مڑھ کے غور سے دیکھا کہ اچھا کیا ہو رہا اچھوٹے بھائی نے اس کو صورتی کے ساتھ وضو کیا پہ بڑے بھائی نے دادے تحسین دی اور کہا اچھا وضو کیا کہیں پہ کوئی غلطی نہ دی اور دیرابی کو شبندگی ہوئی کہ ان بچوں سے وضو سیکھنا چاہتے تھا وضو کس کو کہتے ہیں آج وصیب یہ ہے وہ اٹھا ہوا ہوا اور ان دو جو بچوں کا شکر گزار ہوا کہ تمہارے پر فائل اب وضو سیکھنا اصلاح کیسے کی جائے گا اصلاح کا کیا طریقہ ہوئے یہ بڑا بنیابی معاملہ ہے امن کی راہ امن کیسے قائم ہوئے تھا اور امن کا قیام کیسے ہو مزلو دوستو اور عزیزو آپ کے خانتہ کا بیٹھے اور خانتہ کا تعریف ہو چکا مسلمانوں کے تین بڑے ادارے ہیں مسجد مدرسہ ہم نے اپنے عمل سے فلسفہ الگ ہے عمل الگ ہے ہونا تو چاہیے کہ فلسفہ اور عمل اس میں تعلیل ہو فلسفہ اگر نظریہ ہو تو عمل نزید ہو لیکن آج عمل اور فلسفہ دو مختلف رہوں کے نام ہیں لیکن ہم نے عملن مسجد کو صرف نماز کا حالہ دیا وقپن مسجد ہونی جاتی ہے اور پھر فوراں بن کر دیا وہاں کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جس سے کوئی دوسرا سبق پڑ سکتے ہیں کوئی سبق حاصل کر سکتے ہیں کوئی حال مدرسے کہا اس کا ایک کیریکولم ہے اس کیریکولم سے اگر آپ ایگری کرتے ہیں تب تو آپ انٹر کیجئے اور اگر ایگری دیکھ کرتے ہیں تو آپ آج گٹ آئٹ دروازہ بند ہے صرف ایک جگہ بچی خانقہ خانقہ نے اپنا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ یہ ایسا ادارہ ہے جہاں ہر انٹریکشن کی اجازت آپ آئیے بیٹھئے سیکھئے آپ یقیداً ہم سے الگ ہوں گے لیکن ہم آپ کو برداست کریں ہم آپ کو برداست کریں گے اور ہم آپ کو برداست کرنا سکھائیں گے اب نکل کے جو بات آئی کہ خانقہوں نے حدیث پاک اور قرآن کریم کی جو تعلیم ہے بنیادی تعلیم ختم کر رہا ہوں گا اس صرف اتنی سی ہے کہ بندگی دو قسم کے جذبات سے مملو ہوتی ہے دو جذبہ جب آپس میں گھرے میں یہ آئے تو بندگی کا وجود سامنے آتا ہے اور وہ دو جذبہ کیا ہے ایک سبر ہے بوسرہ شکر ہے آدھی بندگی سبر ہے اور آدھی بندگی شکر ہے آدھا پساد سبر نہ کرنے سے ہوتا ہے اور آدھا پساد شکر نہ کرنے سے ہوتا ہے اور یہ دونوں اگر اپنی جگہ جمع ہو جائے سبر اور شکر تو پھر پساد کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم کسی کے ظلم پر سبر کریں تاکہ وہ ظلم کرنا بھول جائے اور ہم کسی کی بہربانی پر اس طرح شکر ادا کریں کہ وہ مزید مہرمان ہوگا قرآن کہتا لا این شکر تم لازیدن اگر تم شکرانہ ادا کروگے تو نعمت میں اضافہ کر دیا جائے کہیں نہ کہیں ہم شکر کے ادا کرنے میں بھی پیچھے رہ جائے معاشرہ آگر شکر گزار ہو تو ایک دوسرے کے درمیان محبت نزدیکی اور مزید مہرمانی کا جذبہ فروغ باتا ہے اسی طرح معاشرہ آگر سبر کرنے والا ہو تو ہزاروں فساد سبر کے پیروں کرے کچھ لاکر ختم ہو جاتے ہیں پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں دنیا کے سامنے رکھی ان سبر میں یہ دونوں جذبے کارفرما ہے اور سبر کی ہی ایک گنیادی شکل میں ماف کرنا ماف وہی کرتا ہے جو سبر کرتا ہے جو سبر نہیں کرے وہ ماف نہیں کرے حضور پاک علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے مافی کا سبق سب سے رکھایا خود حضور نے مافی کا ایک ایک لمبا سلزلہ قائم کر دیا ماف کیا ماف کر دے گا ماف کر دے گا سب سے بڑی مثال تو تب ہے عام طور پر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ماف کرنا کمزور کی علاوہ ہے اسلام نے اس مطر کو توڑا اور کہا کہ سب سے مضبوط وہ ہے جو ماف کر دے سب سے مضبوط وہ ہے جو ماف کر دے اور اسلام نے اس بات کی کوشش کی کہ مافی کو اسلام کا سب سے پہلا کلمہ بنا دے چنانچہ مسلمان کے معنی ہوتے تھے کہ یہ ماف کر دے گا یہاں پہلوان ہے کہ یہ بدلہ لینے پہ یقین نہیں کرتا ماف کرنے پہ یقین کرتا حضور پاک علیہ السلام نے مافی کو اس قدر عام کیا کہ فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان طاقتور ہو گئے اور حضور پاک علیہ السلام کی ظاہری قوت میں بے بناہ اضافہ ہو گیا تو اہل مکہ در کے مارے برے حال میں دے کہ آج کیا ہوگا آج تو یہ بدلہ لے اب بدلہ لینا ان کا حق پر ہوگا اب بدلہ تو بدلہ یہ انصاف اگر کریں گے تو ہم کہا رہے اگر آج کاغنیزنس ہو گیا یہاں کی زمان لیگل زمان میں کاغنیزنس یعنی جس دن جرم کو ثابت مان لیا گیا جرم کو پہچان لیا گیا اس دن تو سزا تا ہے اور آج کاغنیزنس ہو گا اور سزا ہو گا حضور پاک علیہ السلام فتح مکہ کے بعد جب کعبے کے سہن میں کھڑے ہوئے تو اہل مکہ کے دل گھردر بھردر بھلک رہے کہ دیکھیں اب کیا فیصلہ ہوگا کسی کو دار پچھوائے جائے گا کسی کی خال پہچھے جائے گا کسی کا سر تم سے جدہ ہوگا کوئی یتیم ہوگا کوئی بیوہ ہوگی اس لیے کہ ہم نے ایسا کام کیا اور ہم ہوتے تو یہ کام نہیں لیکن پیغمبر نے جب خطاب کیا تو پیغمبر کا یہ خطاب دنیا میں امن کا سب سے بڑا شلوکت ہے کہ جن لوگوں نے بیس سات سے ستا رکھا بیس منسوں سے تیرہ سال ڈائرٹ اور سات سال انڈائرٹ تیرہ سال تو ان کے بیشتے حضور پکے میں اور سات سال حضور پاک علیہ السلام مدینہ جا کے تشریف فرما ہوئے تو یہ پانچ سو فیلی مٹر چلکے جاتے تھے کہ ہم کچھ ایسا نہیں رہنے یہ بیس سالہ ظلم اور جبر کا سفر تائے کرنے والا آج جب خطاب جانا ہے طاقت کے ساتھ سینکشن کے ساتھ فتحیاب ہو کر ویجائی ہو کر تو کہہ رہا جب خطاب جانا ہے اس حضور پاک علیہ السلام جاو آج سب تم سب آزاد ہوں جاو تم سب آزاد ہوں یہ بتاہتا ہے کہ تم غلام ہوگے ہیں ہم غلام ملانے نہیں آئے ہیں ہم تو تم کو آزادی کا پروانہ میں نہیں آئے ہیں کہ تم آج سے آزاد ہوں اب تک تمہارے جسم آزاد تھے زہر آزاد نہیں تھا آج میں نے جسم کو بھی غلام نہیں منایا ہے اور زہر کو بھی آزادی دے تھے اس بات کے لئے مت گھوڑانا کہ ہم تم سے کوئی بدلہ لینے جا رہے ہیں تم سے آج کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کل کیا کیا تھا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر حضور نے بدلہ لیا ہوتا تو اس بدلے کا بدلہ بڑھنی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے حضور نے وہاں پر بدلے کو ختم کر کے ہمیشہ کا عمل خرید ریا کہا کہ ہم بدلہ نہیں لے رہے تو تم کسی سے بدلہ لیں جب ہم ہی بدلہ نہیں لے رہے تو تم کسی چیز کا بدلہ لیں ہم نے بدلہ کوئیٹ کر دیا بدلہ ہمیں لے رہا تھا ہمیں لے چپٹر پلوس ہم تم مل کے دنیا میں امن کریں گے شانتی پیدا کریں گے یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی صیرت سے اگر ہم بھول کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ حضور نے معاف کرنے صبر کرنے کو دنیا کا سب سے امدہ طریقہ کار بکایا امن کا اور آج جب آپ یہاں سے رخصت ہوگے تو ہم آپ سے یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ جس مسلک کو مانتے ہو اسلام کے جس مطبع فکر سے تعلق رکھتے ہو آپ اس سبق کو ضروری یاد رکھئے کہ صوفیاء اے کرام صحابہ اے کرام تابعی تابعی ایمہ اے مجتہدین نے الگ الگ مسلک پر رہتے ہوئے دوسرے مسلک والے کے ساتھ کیسا سلوک سکھایا ہے آج ہم دو الگ الگ مطبع فکر والے آپس میں لڑ جائے اور جس کی بنیاد پر لڑے اس کا اپنی ہے پیر کیا ہے امام ابو ہنیفو اور امام شاہل ایک ہاتھ یہاں پر بانتے ہیں دوسرے ہاتھ ناپ کے نیچے بانتے ہیں ایک زور سے آمین سکھاتے ہیں دوسرے آمین آہستہ سکھاتے ہیں تو اگر اس قنیاد پر ہم آپ لڑ رہے ہیں تو اس قنیاد پر سب سے جارہا تو وہ دو رہے ہیں اور ان میں سے ایک کامل ہمارے لئے بے مثال نمونہ بند کا سامنے آتا ہے کہ امام شاہلی جو امام ابو ہنیفہ کے بعد ہے ان کے جونئر فیلوں ہیں امام شاہلی ایک بعد سفر کرتے ہوئے امام ابو ہنیفہ کی مصدر میں چلے جاتا ہے جہاں امام ابو ہنیفہ کا مزار ہے امام شاہلی وہاں گئے مزار کر پہتے ہاں نماز کا وقت ہوا اللہ اکبر امام نے نیت مانی دیکھا گیا کہ امام شاہلی بھی ناف کے نیچے ہاں پانے گا اہل بغل بالے بھی بہت سے دیکھ رہے ہیں کہ امام شاہلی تو یہاں پر پانتے ہیں ہاں امام ابو ہنیفہ کی طرح نیچے پانے گیا بل جہن آمین کا وقت آیا ہے امام شاہلی نے بھی آج بل خفا آمین کہا آہستہ تو یہ پیغام دے دیا کہ یہ مسئلہ کا فرق نارنے کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ کا فرق صرف اس لیے ہے کہ ہم جس سے امام کا سبق سیکھا ہے اس سے امام کا کوئی فورمولا جو ہم نے سیکھا ہو بولا نہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ اس نے جو چیز سکھائی تھی وہ سب امام ہے صدقی کا سب امام ہے اس سے فساد نہیں ہو چکتا اگر اس نے آمین زور سے کبھی کہا تھا تو وہ آہستہ کہنے والا کیونکہ فساد نہیں ہو چکتا اب کوئی آہستہ کہہ رہا ہے تو وہ صورت سے کہنے والا کیونکہ فتا دے یہ وہ بنیادی بات